تارک مسعود دکانوں پر ڈسٹیبیوٹ کرے گا تو یہ عمل آپ کا جائز نہیں ہے آپ شراب سے جتنا آگاڈ کر سکتے ہیں کریں باقی آمدن آپ کی پوری حرام نہیں ہوگی کیونکہ اس میں حلال چیزیں بھی بہت زیادہ ہیں تو آمدن میں آپ تھوڑی رقم صدقہ کر دیں ایک اندازہ سے کہ اس میں حرام کتنا شامل ہوا ہے کتنے پرسنٹ کام آپ نے شراب کو دائیں بائیں کرنے کا کیا ہے تو وہ ایک معمولی سی پرسنٹیج ہوگی وہ آپ صدقہ کر دیں گے تو باقی رقم آپ کے لئے حلال ہو جائے گی لیکن بھارہل اس کام کو چھوڑنے کی کوشش کریں فواد عباسی جرمنی سے میری جولائی دوہزار تئیس میں شادی ہوئی تھی میں نومبر دوہزار تئیس میں پاکستان گیا اچھا ایک ہفتے بعد میری اور میری بیوی کی لڑائی ہوئی جس کی وجہ سے وہ نراز ہو کر چلی گئی میں واپس جرمنی آ گیا میرے سالنے زبردستی خلا داخل کروا دی جج نے بغیر سنے خلا دے دی اب کیا یہ خلا واقعی ہو گئی ہے خلا واقع ہو گیا ہے یہ خلا کے لفظ مذکر ہے لوگ اس کو ہو گئی ہو گئی کہہ رہے ہیں تو خلا واقع ہو گیا ہونا چاہیے اچھا میرا کوئی بیان نہیں لیا گیا میری بیوی مجھے کہتی ہے کہ مجھ سے زبردستی دس سخت کرائے گئے ہیں دیکھیں خلا میں کوٹ نے آپ کو نوٹس بھیجا تھا آپ کو نوٹس کا پتہ چلا تھا پھر جب نوٹس کا پتہ چلا تھا تو آپ نے کیا رسپانس دیا کوئی وکیل کر کے اس کو بھیجا کوٹ میں بیان سننے کے لیے یا آپ کو نوٹس ہی پتہ نہیں چلا اگر آپ کو نوٹس ہی کا پتہ نہیں چلا تو اس خلا کی پھر کوئی شریح حیثیت نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نوٹس کا پتہ تو چلا لیکن آپ نے کسی کو بھیجا تو بھی خلا کی شریح کوئی حیثیت نہیں ہے تیسری بات یہ ہے کہ بیوی نے الزام کیا لگائے تھے آپ کے اوپر اصولی طور پر کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو رکھنا چاہتا ہے اور اس کے بیسک حقوق دینا چاہتا ہے تو پھر عورت کورٹ سے یک طرفہ خلا نہیں لے سکتی تو اگر آپ نے بھی ایسے ہی کیا تھا آپ اس کو رکھنا چاہتے تھے اور اس کے بیسک حقوق ادا کرنا چاہتے تھے اس پر اگری تھے تو پھر بیوی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کورٹ سے جا کے یک طرفہ خلا لے لے آپ کی مرضی کے بغیر تو اگر صرف اتنی بات تھی جتنی آپ نے لکھی ہے تو یہ خلا نہیں ہوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے باقی ڈیٹیل خلا کے ڈاکومنٹس پورے پڑھ کے ہی بتائے جا سکتی ہے پورے ڈیٹیل ہو سکتا ہے کوئی ایسے الزام اس نے لگائے ہوں آپ کے اوپر جو ویلیڈ الزام ہوں یعنی جو تنسیخ نکاح کا ذریعہ بن سکتے ہوں اور اس نے گواہوں سے وہ الزام ثابت بھی کی ہوں اور آپ کو نوٹس ملا یا اترہ ملی اور آپ نے ان الزامات کے دفعیے کے لیے کوئی انتظام بھی نہیں کیا تو ایسی کنڈیشن ہے تو آپ لکھ کے بھیجیں تو پھر اس کو پورے خلا کے فائل کو پڑھ کے جواب دیا جا سکتا ہے لیکن نورملی جس طرح آپ نے لکھا ہے اس طرح سے خلا نہیں ہوتا وائف دستخط کرے یا نہیں کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بنت سلیم ٹنڈو آدم پاکستان سے اگر شوہر رات دیر تک دوستوں کے ساتھ گھومے پھرے اور اکثر دوستوں کے ساتھ راتیں باہر گزارے تو کیا بیوی کا اس بات پر جھگڑا کرنا جائز ہے اور اگر بیوی ایسے دوستوں سے دوستی ختم کرنے کو کہے تو اس کا کیا یہ مطالبہ جائز ہوگا دیکھیں رات بیوی کے ساتھ گزارنا یہ زوجہ کا کے بنیادی حقوق میں سے ہے کبھی کبھار ہو جائے تو ایک الگ بات ہے انسان رات کو گھر پہ نہ آئے یا لیٹ آئے کبھی کبھار تو سب جگہ ہی چلتا ہے لیکن نورملی رات کو گھر پہ لیٹ آنا یہ جائز نہیں ہے یعنی بیوی اگر مطالبہ کرتی ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ بیوی کے بنیادی حقوق میں جیسے نان نفقہ ہے تو اس کے ساتھ ایک ٹائم گزارنا بھی اس کے بنیادی حقوق میں ہے اور ٹائم گزارنے میں رات ہی اصل ہے تب ہی آپ دیکھیں کہ کسی کی دو یا تین بیوی آؤں تو رات میں برابری اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ اصل ٹائم رات کا ہوتا ہے تو دن میں تو انسان کاموں میں مشغول ہوتا ہے گھر تو ہوتا ہی وہ ہے جس میں رات کو انسان اسٹے کرے تو اس لیے اگر شوہر دیر تک دوستوں کے ساتھ گھمتا پھرتا ہے اور رات بیوی کے ساتھ نہیں گزارتا تو پھر بیوی کا اس بات پہ اس کا مطالبہ کرنا اور جھگڑا کرنا جائز ہے شوہر کو چاہیے کہ وہ اس کو ٹائم دے اپنی زوجہ کو دن میں دوستوں کو ٹائم دے بعض دفعہ مرد یہ کرتے ہیں کہ کراچی میں جیسے دیر سے سونے کا معمول ہے تو مرد رات دیر سے گھر آتے ہیں لیکن پھر صبح جاتے بھی دیر سے گھر ہیں تو اگر ایسی کوئی کنڈیشن ہو تو بیوی کو چاہیے پھر کمپرومائز کرے چلو بھئی رات گھر دیر سے آ رہا ہے لیکن سب سوتے ہی دیر سے ہیں غلط رسم ہیں لیکن ہے اب کیا کریں کراچی میں چلی یہی رہی ہے سسٹم یہی چل رہا ہے تو اگر ایسی کنڈیشن میں وہ رات دیر سے گھر آتا ہے تو پھر صبح آپ کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے فجر کے بعد یعنی وہ جو رات کو تلافی ہوئی تھی وہ دن میں پوری کر لیتا ہے رات کو جو نقصان ہوا تھا ٹائم پہ نہیں آیا تو وہ دن میں اس کی تلافی کر لیتا ہے تو پھر عورت کو چاہیے اس کے ساتھ کمپرومائز کرے کہ چلو بھئی لیٹ نائٹ آتا ہے لیکن پھر فجر کے بعد بھی مجھے ٹائم دیتا ہے اور میرے ساتھ ہی رہتا ہے کیونکہ کراچی میں تو اب فجر کے بعد کا وقت بھی رات میں ہی شمار ہونے لگا اتنا غلط سسٹم یہاں چل گیا ہے مجھے نہیں پتا آپ کراچی سے ہیں کہاں سے تو اگر کسی ایسی جگہ جہاں راتوں کو دیر سے سونے کا معمول ہے تو وہاں اگر شوہر فجر کی بعد بھی بیوی کے ساتھ ٹائم گزار لے اور وہ تلافی کر لے تو پھر بیوی کو زیادہ اس پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے لیکن نورملی جہاں راتوں کو لوگ ٹائم پر سو جاتے ہیں تو وہاں پھر رات ہی پوری رات ہی شوہر کو بیوی کے ساتھ گزارنی پڑے گی سید اسد اللہ شاہ یو اے ای سے بلی کو کھانے کے لیے زندہ یا مرہ ہوا چوہ دینا کیسا ہے ہم میں سے کچھ لوگ چوہے کو پکڑ کے بلی کے سامنے ڈال دیتے ہیں یا چوہے کو خود مار کر بلی کے سامنے ڈال دیتے ہیں جبکہ آپ نے کہا تھا کہ کوئی بھی مردار جانور ہم کسی بلی یا کتے کو نہیں دے سکتے اور کیا اس میں ہماری گلی کے کتے بھی شامل ہیں یا صرف پالتو کتے بلی کے لیے یہ حکم ہے مہربانی فرما کے جواب دیں نہ زندہ چوہا ڈال سکتے ہیں نہ مرہ ہوا چوہا زندہ چوہا ڈالنا تو ایک طرح کا ظلم ہے جانور خود شکار کرے آپ اس کے سامنے زندہ جانور ڈال دیں یہ تو بڑے سخت دلی کی بات ہے اور مرہ ہوا چوہا اس لیے نہیں ڈال سکتے یا مار کے اس لیے نہیں ڈال سکتے کہ وہ مردار ہے تو حدیث میں آتا ہے لَا تَن تَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَ کہ مردار سے آپ کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو اپنے جانور کو کھلانا وہ بھی ایک قسم کا فائدہ ہی ہے ہاں چوہا مرہ ہوا ہے بلی خود کھالے تو اس کو کھانے دیں پھر ہش ہش نہ کریں اس کو کہ نہیں جی مردار کیوں کھا رہی ہے بلی کے لیے حلال و حرام نہیں ہوتا انسانوں کے لیے حلال و حرام ہوتا ہے تو اس لیے مرہ و چوہا بلی کے سامنے نہ ڈالیں اور ویسے بھی گھن آتی ہے انسان کو ایسی چیزیں جانور کے سامنے بھی ڈالتے ہوئے اپنا پالتو جانور ہے تو اس کو حلال کھلائیں جو گوشت ہے جو خود کھاتے ہیں وہ اس کو کھلائیں بلی خود حرام کھاتی رہے تو وہ کھاتی رہے آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس کو مردار کھلائیں یہ حکم پالتو جانوروں کا بھی ہے اور گلی محلے کے کتوں اور جانوروں کا بھی ہے گلی محلے کے کتوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اس کو بھی آپ مردار نہیں کھلا سکتے البتہ یہ میں مسئلہ دوبارہ بتا دوں کیونکہ لوگ پھر آدھا کلپ چل جاتا ہے کنفیوز ہوتے ہیں یہ جو کیڑے آتے ہیں نا کیڑے زندہ ہو یا مردہ یہ کھلا سکتے ہیں کیونکہ حشرات الارض پہ جو ہے وہ حکام نہیں ہوتے جو زبا کرنے والے جانوروں کے حکام ہوتے ہیں تو زبا کرنے والے جانوروں کو اگر آپ زبا نہیں کریں گے تو وہ مردہ کہلاتے ہیں اس لیے حشرات الارض بغیرہ جو ہے یہ یعنی جیسے کیڑے بغیرہ مرگیوں کو کھلائے جاتے ہیں کیڑے بنا کے اس میں کوئی حرج نہیں بنت سلیم ٹنڈو آدم ہاں یہ ہو چکا پاکستان سکیت نے پوچھا ہے کیا جو ڈائلیسز کرواتا ہو اس کا روزہ اس دن ہو جاتا ہے جی ہو جاتا ہے ڈائلیسز میں کوئی موہ میں تو کوئی چیز نہیں ڈالی جا رہی ہوتی کھلائی جا رہی ہوتی تو ڈائلیسز سے روزہ نہیں ٹوٹتا عابد حسن برنجن بڑگام کشمیر سے اگر کوئی شخص اپنی خواہش ہاتھ سے رمضان میں پوری کرے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتے تو رمضان کے مسائل ہیں اور رمضان تو گزر چکا بہرحال اگر کوئی ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کرے روزہ بھی ٹوٹے گا سخت گناہ بھی ملے گا لیکن کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی صادق صاحب کو ہاتھ سے اگر روزے میں نئی مسواک استعمال کرتے ہوئے کرواہت محسوس ہو تو کیا روزے پر کوئی فرق پڑے گا نہیں جی مسواک کے استعمال سے چاہے اس کے ذائقہ محسوس بھی کیوں نہ ہو روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے میرے ذہن میں ایک سوال بار بار آتا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا تاکہ اس کو سمجھ سکو اور یاد کر سکو کمی بیشی معاف لیکن کوئی ایسی حدیث یا قرآن کا حوالہ پیش کریں جس سے دل کا یہ وہم دور ہو جائے کہ دینی مسائل میں مفتی عالم جیسے لوگوں سے مشورہ کیا جائے یا پھر کوئی نبی کے دور میں بھی اس طرح مفتی عالم بغیرہ ہوا کرتے تھے نبی کے دور میں کیوں نہیں ہوا کرتے تھے عبداللہ بن مسعود تھے عبداللہ بن عباس تھے جابر بن عبداللہ تھے معاذ بن جبل تھے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم تھے حضرت عائشہ تھی یہ مخصوص لوگ تھے جن سے لوگ مسائل پوچھا کرتے دہرت ابو دردہ تھے حضرت ابو حریرہ تھے تو یہ مخصوص لوگ تھے جن کے نام اگلیوں پہ گلیں جا سکتے ہیں ان لوگوں سے دیگر صحابہ مسائل پوچھا کرتے تھے مصنف ابن عبی شہبہ میں مصنف عبداللہ زاق میں ان صحاب کے فتاوہ بھرے ہوئے کہ صحابہ آتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے بعض طابعین میں اتنے بڑے علماء تھے کہ بعض صحابہ ان طابعین سے مسائل پوچھا کرتے تھے ایسے بھی مثالیں ہمیں ملتی ہیں تو یہ تو ایک حقیقی بات ہے باقی یہ جو ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے دیکھیں قرآن میں جہاں اللہ نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ یہ آیت قرآن کی لیکن اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت بھی ہے وَانْزَلْنَا الْقَذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلْنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اب دونوں آیتوں کا میں ترجمہ کرتا ہوں پہلی آیت میں ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے دوسری آیت کا ترجمہ ہے کہ اے نبی ہم نے آپ پر اس نصیحت کو یعنی قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں کہ کیا نازل ہوا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اور پھر یہ لوگ غور و فکر بھی کریں اس میں تدبر بھی کریں تو پہلی آیت سے پتا چل رہا ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ہے اب نبی کی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن دوسری آیت سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا آپ ایکسپلین کریں گے اس سے پتا چلتا بھئی نبی کی ایکسپلین کے بغیر سمجھ بھی نہیں آئے گا اور پھر قرآن نے کہا اتنا بھی کافی نہیں ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تفکر کہتے ہیں تکلف سے غور و فکر کرنا یہ ڈیپ میں جا کے غور و فکر کریں گے ظاہر ہے غور و فکر وہی لوگ کریں گے نا جن کے پاس پورے قرآن اور پوری حدیث کا علم ہو تو جن کو علمہ اور فقہہ کہا جاتا ہے تو وہ بہت گہرائی میں جا کے غور کریں گے تو ایک طرف تو قرآن کہہ رہے ہیں آسان کر دیا دوسری طرف قرآن کہہ رہے ہیں مشکل کر دیا یہ تو نبی سکھائیں گے اور پھر خود اتنا بھی کافی نہیں ہے اس میں فقہہ کا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا ڈیپ میں جا کے تو یہ تو دونوں آیتیں ٹکرا رہی ہیں لیکن انہی آیتوں میں یہ اس کا جواب موجود ہے پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی دیکھیں قرآن کے دو قسم کے حکام ہیں ایک ہے نصیحت واضح و نصیحت والے جنہ جہنم کا تذکرہ اور پچھلے قوموں کے واقعہ تنو علیہ السلام کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ دنیا کی بے ثباتی کہ دنیا دارل یہ مسافر خانہ ہے دل نہ لگاؤ دنیا سے شیطان تمہیں دھوکہ دے گا یہ چیزیں ہیں نصیحت سے ان کا تعلق تو اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ نصیحت کے لیے ہم نے بہت آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے تو بہت ایزی ہے قرآن اس میں کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آتا چلے جائے گا آپ کا دل ہل جائے گا جب موت کی باتیں ہوں گی میدانِ حشر کی باتیں ہوں گی اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ ہم نے کیسے شہد کی مکی سے شہد کا کام لیا ہم کیسے جانوروں کو سوکھا چارہ کھلاتے ہیں اور کیسے چکنا گاڑا دودھ پیدا کرتے ہیں ان سے یہ ساری نصیحت کی باتیں اس کے لیے کسی عالم مفتی کی ضرورت نہیں ہے لیکن دوسرے کچھ مسائل ہیں حلال و حرام کے نماز کا طریقہ زکاة کا طریقہ براست کے حکام یہ پھر قرآن میں ایزی نہیں ہے قرآن نے جو فقہی مسائل بیان کی انطلاق کے حکام بیان کی سب یہ علماء بیان کریں گے تب ہی قرآن کہتا ہے ہم نے نازل کیا نبی بیان کریں گے تو قرآن کی آیتیں حدیث کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی ہیں ہمیں اور جن میں مسائل کا علم ہے اور پھر وہ حدیث بھی فقہہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتی بعض لوگ اپنی طرف سے حدیثوں کی تشریح کر رہے ہوتے ہیں علیکہ وہ ایسی تشریح ہوتی ہے جو دوسری حدیث کے اگینس جا رہی ہوتی ہے تو مسائل میں عوام قرآن و حدیث کو سمجھنے میں علماء کی محتاج ہے البتہ فضائل میں علماء کی محتاج نہیں ہے وہ قرآن سے براہ راست سمجھ میں آتے ہیں یہ ہے دونوں طرح کی آیتوں کا مطلب محمد فرہاد یو اے ای سے میں دو ہزار بارہ میں عمرہ کرنے گیا تھا اور میں نے چھ عمرے کیے تھے ماشاءاللہ جی پہلے عمرے کے لیے میں نے باقی پانچ عمروں میں میں نے اپنے ہوتل سے حرام باندھا جو مکہ مکرمہ میں مسجد حرام کے قریب تھا علم نہ ہونے کی وجہ سے میں مسجد عائشہ یا حرم سے باہر نہیں گیا میرا سوال یہ ہے کہ میرے پانچ عمرے صحیح تھے یا نہیں تھے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس غلطی کی وجہ سے میں جرمانہ ادا کروں گا یا نہیں اگر ہاں تو میں یہ جرمانہ کیسے اور کہاں ادا کروں دس سال کے بعد میں اپنی عمروں کے بارے میں اتنا مشکوک ہوں میرا ہی عمل درست تھا یا نہیں مجھے بتائیں کہ کیا اللہ معاف کرے گا یہ صرف اسلامی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہوا دیکھیں آپ نے جو باقی پانچ عمرے کیے نا پہلا عمرہ تو آپ کا ٹھیک تھا باقی پانچ عمروں میں آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مسجد عائشہ جاتے یا حدود حرم سے باہر جا کر کہیں سے بھی آپ احرام باندھتے اب آپ نے باندھا نہیں وہیں صحیح احرام باندھ لیا تو آپ پر دم لازم ہے تو پانچ عمرے کیے آپ نے اس طریقے سے تو پانچ دم آپ پر لازم ہے یعنی پانچ بکرے یا پانچ دمبے یا گائے کے پانچ حصے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ کسی کو بھی وہاں وکیل بنا دیں مکہ مکرمہ میں کہ بھئی میری طرف سے پانچ بکرے جو ہے وہ زبا کر دینا پانچ دمبے زبا کر دینا تو اس طرح آپ کا دم ادا ہو جائے گا تو اس کو آپ پیسے بھجوا دیئے گا تو وہیں وہ زبا کر کے پھر وہیں غریبوں میں مسکینوں میں تقسیم کر دیا جائے یو اے ای سے کسی نے پوچھا ہے باقی یہ کہ آپ اس میں ٹینٹن نہ لیں بس معلومات کی کمیس کی وجہ سے ہو گیا کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے آئندہ احتیاط کریں یو اے ای سے کسی نے پوچھا ہے میرا کزن نیجی کمپنی میں پاکستان میں ملازم ہے اس کی کمپنی کے مالک نے اسے نقد رقم ادا کی لیکن اس نے اس کیش کے بارے میں نہیں بتایا کہ میں نے اسے کیوں ادا کیا کہ اس نے اسے کیوں ادا کیا کچھ سالوں کے بعد میرے کزن کو معلوم ہوا کہ نقد رقم زکاة کیلئے تھی اور میرے کزن نے پہلے ہی اس رقم کو ذاتی ضروریات کیلئے استعمال کر چکا تھا اب وہ نقد رقم غریب لوگوں کو بطور زکاة ادا کرنا چاہتا ہے جو اس نے اپنے مالک سے حاصل کی تھی میرے کزن نے بھی اپنی ذاتی آمدنی سے بہت سے لوگوں کی مالی مدد کی ہے تو کیا وہ اس رقم کو ایڈجس کر سکتا ہے جو اس نے غریب لوگوں کو اس رقم سے ادا کی تھی جو اس نے اپنے پاس سے حاصل کی تھی مثال کے طور پر اسے اپنے مالک سے ایک لاکھ نقد ملے اور اس نے اپنی ذاتی آمدن سے پچاس ہزار سے غریب لوگوں کی مدد کی اور اگر غریب لوگوں کو مزید پچاس ہزار روپے نقد ادا کرتا ہے تو کیا وہ ایک لاکھ روپے کی یہ کل نقدی رقم اس رقم سے بدل سکتا ہے جو اس نے اپنے مالک سے حاصل کی تھی یا وہ اسٹارٹ سے ہی ایک لاکھ نقد رقم زکاة کی ادا کرے گا دیکھیں کمپنی کے مالک نے جب اس کو رقم دی تو یہ تو کمپنی کے مالک کی غلطی ہے نہ بتانا چاہیے تھا کہ بھئی یہ زکاة کی رقم ہے آپ غریبوں میں باردو اس کو تو کمپنی کے مالک نے نہیں بتایا اور پھر وہ تو آپ کا جو کزن ہے وہ یہ سمجھا کہ یہ مجھے ذاتی طور پر دی ہے اور اس نے استعمال کر لی اس میں آپ کے کزن پر کوئی زمان یہ کچھ بھی نہیں ہے اور اگر آپ کے کزن کو یہ پتا تھا کہ یہ رقم دی ہے مجھے غریبوں میں بارٹنے کے لیے لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ زکاة کے لیے دی ہے تو اگر اس نے وہ غریبوں میں بارٹ دی ہے تو زکاة ادا ہو گئی ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے کزن کو ٹینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی کے مالک کو ٹینچل لینی چاہیے کہ اس نے اس کو بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ زکاة کی رقم ہے یا صدقہ ہے یا تم اس کے مالک کو کیا ہے جو دینے والا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے تو آپ کے جو ہے نا یہ کزن ہاں آپ اس کو یہ چاہیے کہ اب اس کو چونکہ پتا چل گیا نا کہ کمپنی کے مالک نے یہ رقم اس کو زکاة کے طور پر دی تھی تو اب یہ کمپنی کے مالک کو بتا دے کہ بھئی میں تو خود استعمال کر لی ہے میں نے تمہاری زکاة ادا نہیں ہوئی ہے یہ بتا دے اگر بتانی کے دم ہے اس کے اندر آصف صاحب کشمیر انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا شادی کے لیے مہر دینا ضروری ہے اگر ہے تو کتنا دے سکتے ہیں جتنا چاہیں دے دیں بھائی آپ چھے کھرب پچیس کروڑ تین سو اٹھاسی روپے بھی دے سکتے ہیں بحریہ ٹاؤن بھی پورا پگڑا سکتے ہیں یہ آپ کا ذرف ہے اور آپ کی بیگم کا مطالبے پر ہے جو تیہ ہو جائے آپس میں اور پھر ہو سکتے ہیں آپ کی آنکھ کھل جائیے اتنا مہر دینے کے بعد محمد زبیر دبائی سے سہری کے وقت میں نے نسوار لگائی اور میری آنکھ لگ گئی اور صبح اٹھ کر میں نے نسوار پھینک دی تو میرا روزہ ٹوڑ گیا یہ روزہ ہوا ہی نہیں بھائی نسوار لگائی اگر نسوار کا ذائقہ حلق میں چلا گیا سہری کے وقت گزرنے کے بعد تو پھر تو روزہ نہیں ہوا آپ کا شروع ہی نہیں ہوا روزہ روزہ ٹوڑ گیا شروع ہو چکا تھا لیکن ٹوڑ گیا روزہ اور اگر ابتدا ہی میں اس کا پانی حلق میں جا رہا تھا تو روزہ ہی نہیں شروع ہوا آپ کا خیر ٹوڑ گیا ہو یا شروع ہی نہ ہوا ہو دونوں صورتوں میں چونکہ آپ نے جان کر نہیں توڑا تو قضہ لازم ہے کفارہ لازم نہیں ہے اور اگر ذرہ برابر بھی ذائقہ آپ کے حلق میں نہیں گیا اس کا تو پھر روزہ آپ کا مکمل ہو گیا ٹھیک ہے پھر آئندہ ایسا نہ کریں بس لیبیا سے کسی نے پوچھا ہے میں نے نادانی کی حالت میں اوف 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 بارحل کچھ ان سے نادانی کی حالت میں لیبیا سے کسی نے پوچھا ہے نا تو اب میں ان کا گناہ نہیں شیئر کر رہا کہتے ہیں ان سے کچھ غلطیاں ہوئیں جس اس وقت میں نے سیریس نہیں لیا تھا مگر اب بذری ہے مرانا تارک مسعود صاحب میری دینی اصلاح ہوئی ہے تو میں اب ان گناہوں کو بھول نہیں پا رہا اور اس شخص سے معافی مانگ سکتا ہوں تو کس طرح ان گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہوں دیکھیں وہ شخص نراض ہے تو معافی مانگیں ورنہ بارحل آپ بس اللہ سے توبہ استقفار کر کے خوب گڑ گڑا کے توبہ کریں ان کے گناہ کو میں شیئر نہیں کر رہا لوگوں کے سامنے اچھا نہیں کہ برائیوں کو ہائلائٹ کیے جائے بارحل آپ بس اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کریں اور ہمیشہ کے لئے اس گناہ کو بھول جائے آپ اللہ معاف کرنے والے آپ دوبارہ سوچیں نہیں اس کے بارے میں یہ سوچنا یہ نقصان کا ذریعہ بنتی ہے یہ چیزیں روحی ناز دوبئی سے کیا میں اپنی زکاة کی رخم سے اپنی سگی بہن کو اس کی شادی کا تحفہ دے سکتی ہوں اگر وہ غریب ہے تو آپ دے سکتی ہیں اس کو تحفے کے نام پہ دیں دل میں زکاة کی نیت کریں ادنان یوسف مظفرگڑ سے میں نے اپنی بیوی کو دو طلاق لکھ کر خط اس کے والدین کے گھر بھیج دیا پھر دو ماہ کے بعد مجھے لگا کہ میں نے یہ غلط کیا ہے تو میں اس کے گھر گیا تو اس کے والدین نے مجھے بولا کہ تم نے جو حق مہر کا سونا دیا تھا وہ لے آؤ اور اپنی بیوی کو لے جاؤ میں نے کہا ٹھیک ہے مگر میں سونا پہلے ہی بیچ کے کھا چکا تھا ماشاءاللہ اب ایک سال ہو چکا ہے وہی کام کیا ہے جو اقصد پاکستانی لوگ کرتے ہیں اب ایک سال ہو چکا ہے میں واپس نہیں گیا اور نہ ان کو کچھ کہا تو کیا میں اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر کے واپس لے کر آ سکتا ہوں میں نے دو بار طلاق لکھ کر بھیجی تھی دیکھیں دوسری بار طلاق کے بعد اگر تین منسز یا پہلی بار طلاق کے بعد بھی اگر تین منسز گزر چکے ہیں اور اس دوران آپ نے زبان سے رجوع نہیں کیا تو زبان سے کوئی ایسے رجوع کے الفاظ آپ نے نہیں بولے تو پھر نکاح آپ کا ختم ہو چکا ہے اگر تین منسز گزر چکے ہیں تو اب دوبارہ نکاح ہوگا اور اگر تین منسز نہیں گزرے لیکن ظاہر ہے گزر ہی چکے ہوں گے اگر کتنا ٹائم گزر گیا یہ پورے پتہ رہے ہیں ایک سال ہو چکے ہیں تو تین منسز تو گزر چکے ہوں گے تو اب آپ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں اور ساری زندگی آپ کو ایک طلاق کا اختیار رہے گا باقی سونا کھا چکے ہیں تو بتا دیں بیگم کو میں غلطی سے کھا لیا میں نے دے دوں گا جب میرے پاس ہوگا عبداللہ صاحب سرگودہ سے میرا کنسٹرکشن کا کام ہے میں گھر بنا کر بیچتا ہوں ایک شخص جو کہ بینک میں ملازم ہے وہ بینک سے ہاؤس لون لے کر میرے ساتھ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے اور ہاؤس لون پر وہ چار سے پانچ فیصد مارک اپ بینک کو دے گا لیکن میرا اس مارک اپ سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا کیا میں اس کے پیسے اپنے ساتھ انویس کر سکتا ہوں رہنمائی فرمائیں جی آپ کر سکتے ہیں انویس لیکن اس کو بینک سے لون لینے کا گناہ ہوگا بہت شدید گناہ ہوگا سعودی قرضہ لینا بہت بڑا جرم ہے لیکن حرام وہ رقم ہوگی جب وہ بینک کو دے گا تو وہ رقم کسی کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے جو بینک سے لون لے رہا ہے قرضہ لے رہا ہے وہ رقم حرام نہیں ہوگی تو وہ کاروبار میں شرکت کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے اس سے آپ کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس میں سعودی معاملات سے معاملے سے لہذا آپ کے لیے اس رقم کو اپنے ساتھ ملا کے بزنس کرنا جائز ہے لیکن اس شخص کو بہرحال گناہ ہوگا محمد یاسر دہلی سے کیا کارٹون اینیمیشن ڈیجیٹل ڈیوائسز پر بنانا جائز ہے کیونکہ اس سے میری روزی روٹی جڑی ہے میں انڈیا سے ہوں اور یہاں پر غیر مسلم جو کارٹون اینیمیشن بناتے ہیں وہ فہش ہوتے ہیں لیکن پبلک انہیں شوق سے دیکھتی ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ کارٹون دیکھنے کو نہیں ہوتا اس لیے میں بہت کنفیوز اور پریشان ہوں کہ ڈیجیٹل کارٹون یا اینیمیشن کا کیا حکم ہے اگر اس میں کوئی گنجائش ہو تو واضح فرما دیں گنجائش ہے آپ بنا سکتے ہیں کارٹون کیونکہ ڈیجیٹل فارم میں جو تصویر ہے بہت سے علماء کے حکم میں وہ تصویر کے حکم میں ہے نہیں یعنی یہ وہ شرعی تصویر نہیں ہیں جس پر جو غیر شرعی ہے یعنی شرعی سے میری مراد جس کو اسطلاح شریعت میں تصویر کہا گیا ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید وعید ہیں تو ڈیجیٹل فارم میں جب تک ہے آپ کے لیے گنجائش ہے اور خاص طور پر جب لوگ فوہش کارٹون دیکھ رہے ہیں بچے دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس نیت سے بچانے کے نیت کریں آپ ایڈمن صاحب مجھے سورہ آراف کی تفسیر کی کلاس نہیں مل رہی اور پلی لسٹ میں پلی لسٹ بھی unavailable بتا رہا ہے سرچ کرنے پر بھی نہیں بتا رہا بھائی سورہ آراف کی تفسیر کی کلاسس تو موجود ہیں پلی لسٹ میں ایک لیکچر رہ گیا تھا ریکارڈ تو میں نے کروایا تھا وہ ہمارے ساتھیوں سے کہیں کوئی ایرر ویرر آکے وہ فائل کرپٹ ہو گئی تو وہ میں نے دوبارہ رمضان کے بعد اپلوڈ کروا دیا تو سورہ آراف کرنی تھا پتہ نہیں کونسی صورت کا تھا لیکن باقی آپ کو مل جائے گی پلی لسٹ میں ساری تفسیریں موجود ہیں الحمدللہ باقی ایڈمن صاحب تک آپ کا پیغام بھی پہنچا دیں گے انشاءاللہ محمد زیشان کلکتہ سے میرے آفیس کے ٹوائلٹ میں کموڈ لگا ہوا ہے اور آفیس میں جو ٹوائلٹ پیشاپ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے اس میں کھڑے ہو کر ہی پیشاپ کر سکتے ہیں کیا میں کھڑے ہو کر پیشاپ کرنے کے بعد پانی لے لوں تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یعنی سنجا کر پانی سے کر لو لیکن کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا بہت قبی حرکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ممانعہ ثابت ہے البتہ ایک دفعہ آپ سے کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا بھی ثابت ہے اب اس میں بعض علماء کہتے ہیں آپ کو کوئی عذر تھا یا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی یا بیان جواز کے لیے کہ لوگ اس کو بالکل ہی حرام نہ سمجھے کہ ضرورت کے موقع پی بھی نہ کریں کھڑے ہو کر پیشاپ تو اصل تو یہی ہے کہ بیٹھ کر پیشاپ کیا جائے کھڑے ہو کر پیشاپ کرنا خلاف سنت ہے لیکن ہمیں نبی ہی کے عمل سے پتا چلتا ہے کہ اگر کبھی عذر ہو تو کھڑے ہو کر بھی پیشاپ کر سکتے ہیں تو بعض دفعہ عذر ہوتا ہے انسان کو اب آپ کا بھی عذر ہے وہاں بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے تو کام بیٹھیں گے جب نہیں ہے جگہ تو پھر تو کھڑے ہو کر ہی کریں گے تو اس لئے کر لیں تو کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ پانی وغیرہ سے استنجا بھی کر لیتے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ پیشاپ پیپر سے بھی استنجا کر لیں بشرتے کے پیشاپ زیادہ پھیلا نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے بعض دفعہ پانی سے استنجا کرنے میں زیادہ خراب معاملہ ہوتا ہے کھڑے ہو کر جب آپ پانی ڈالیں گے تو تساری چھیٹے آئیں گے آپ کے اوپر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا سیدہ صد اللہ شاہ یو اے ای سے فرض غسل میں ناک میں پانی ڈالنا اور مو بھر کے کلی کرنا اگر بھول جائیں باقی غسل کر کے گھر سے نگل جائیں اور بعد میں یاد آئے تو اس صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا کیا ہمیں دوبارہ نہانا ہوگا یا صرف ناک اور مو میں پانی ڈالنے سے ہمارا غسل ہو جائے گا مہرمانی فرما کے رہنوائی فرما دیکھیں اگر سو فیصد یقین ہے نا غسل کرنے کے بعد یقین ہے کہ میں نے ناک میں پانی اور مو میں کلی نہیں کیے تو آپ پھر کلی کریں ناک میں پانی ڈالنے بس پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر یقین نہیں ہے تو پھر وہم پہ شریعت کے حکام نہیں ہوتے پھر یہی سمجھیں کہ آپ پورا غسل کر چکے ہیں خیر اگر یقین ہو کہ بھئی میں بھول گیا تھا تو پھر آپ صرف کلی کر لیں اور ناک میں پانی ڈالنے پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے عثمان علی اسلام عباس سے اگر لڑکے نے دو گواہوں کے سامنے خود نکاح پڑھایا اور بعد میں لڑکی کو جا کر بتایا اور اس نے قبول کر لیا تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا نہیں ہوگا جی احجاب و قبول دو گواہوں کے سامنے ہونا چاہیے نا تو قبول جب لڑکی نے کیا تو اس وقت تو دو گواہ موجود نہیں تھے تو دو گواہوں کے سامنے احجاب و قبول ہو یک طرفہ کاروائی دو گواہوں کے سامنے نہیں ہوتی دونوں طرف سے آپ فضولی بن رہے ہیں بریٹ فورڈ انگلینڈ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عرب کے لیے تباہی ہے ڈاکٹر ڈسرار احمد کی ایک تجزی کے مطابق پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے عراق سیریا لیبیا افغانستان کو مکمل تباہ برباد کیا جا چکا ہے فلسطین کو صفائے ہستی سے مٹانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہی ہے اور فلسطین مسلمانوں کا جس مہمانے پر قتل عام ہو رہا ہے اسے دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں فرمایا گیا کہ کفار مسلمانوں پر ایسے حملہ آور ہوں گے جیسے دسترخان پر رکھے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اگر ایک مسلمان کے سو بیٹے ہوں گے تو صرف ایک بچے گا ان عادیث کی کم از کم جھلک تو نظر آنا شروع ہو گئی ایسے حالات میں پاکستان کی سیاسی بدحالی اور بدترین صورتحال اور سعودی عرب میں مجھے تو لگ رہا ہے میں کوئی نیوز چینل پر خبریں پڑھ کے سنا رہا ہوں اچھا بھائی اور ایسے حالات میں پاکستان کی سیاسی بدحالی اور بدترین صورتحال اور سعودی عرب میں میوزیکل کنسرٹس کا انعقاد اور اب تو میس یونیورس مقابلے میں سعودی خاتون کی شرکت یہ ایک انتہائی خوف زدہ کرنے والی صورتحال ہے ہمارے عقابر اور علماء کرام کا اس بارے میں کیا تجزیہ اور ہم عام اور کمزور مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے خاص کا جو مسلمان مغرب مالک میں رہتے ہیں ان کا کیا فرض ہے فلسطین کی حالات دیکھ کر نوالہ حلق سے اتارنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں اپنے روز مرہ کے کام نوکری کاروبار گھر جائداز سب کچھ ہوتے ہوئے ایک خود غرضی اور بزدلی کا حساس ہوتا ہے موجودہ حالت میں شریعت کا عام مسلمانوں کو کیا حکم ہے یہ حالات عام مسلمان پر یہ کیوں آ رہے ہیں بڑے بڑے حکمران جن کی زبان پر تالے ہیں اور بدنیت سیاستدان جو ملک لوٹ کر کھا گئے وہ عیش و عشرت کی زندگی ادار رہے ہیں جو اصل قصور وار ہیں وہ آزاد ہیں اور غریب اور بے بس اطاب کا شکار ہیں اس میں اللہ پاک کی کیا مسئلتیں اور یہ آزمائی شہی عذاب ہے بھائی بریٹ فورڈ انگلینڈ سے آپ نے سوال پوچھا ہے میں آپ کے دل کی حالت کو سمجھ سکتا ہوں آپ کے دل کے غم کو سمجھ سکتا ہوں کم از کم اتنی خوشخبری تو آپ کے لیے ہے کہ آپ امت کے ان حالات پر غمزدہ ہیں اور یہ غمزدہ ہونا بھی ایمان کی علامت ہے تو اور آپ کو فکر ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کو تو فکر ہی نہیں باقی دیکھیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ وَيْلُ لِلْ عَرَب عرب کے لیے تباہی ہے مِن شَرٍ قَدِقْ تَرَبْ اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا ہے تو اس حدیث کا حقیقی مصداق آج کے حالات ہیں یا یہ تباہی پہلے ہو چکی ہے اس کے بارے میں ہمیں واضح روایات نہیں ملتی ہیں تو حدیثوں میں جتنی بھی پیشگوئی ہیں نا ان کو اس متعین کر دینا کہ اس سے یقین یہ مراد ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ اپنے اپنے تجزیہ ہوتے ہیں اسکولرز کے اپنے اپنی آرہ ہوتے ہیں جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی ہیں تو عرب کی تباہی تو اسی وقت ہوئی تھی جب لڑائیاں شروع ہو گئی تھی جو ملوکیت آ گئی تھی اور پھر خلافت کا خاتمہ ہوا اور پھر خلافت جو ہے وہ عجمیوں کے ہاتھ میں آ گئی تو وہ بھی تو ایک بہت بڑی تباہی تھی وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی تباہی تھی تو یہ بھی ایک تباہی ہے باقی دیکھیں دنیا میں تباہیاں جو پھیل رہی ہیں تو ہمیں تو وہ کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں اگر ہم وہ کام کریں گے تو اس سے زیادہ مزید تباہی کی طرف جائیں گے تو آپ کا سوال چونکہ بہت لمبا ہے اور اس میں اتنا نہیں ہے کہ دو لائنوں میں میں جواب دے دوں خلاصہ بہرحال یہی ہے کہ جو کر سکتے ہیں اس میں سستی اور غفلت نہ کریں اور جو کام آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہوں گے آپ نے ایک طاقت کی گولی کھا لی لیکن آپ نے یہ نہیں ڈاکٹر سے پوچھا کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں وہ حضم بھی نہیں ہوئی آپ کے وہ اس نے آپ کی آنٹوں کو برباد کر دیا اور بجائے طاقت آنے کے آپ اور کمزور ہو گئے تو ہر دوہ کے پہلے سائیڈ افیکٹ دیکھے جاتے ہیں ہر کام کے پہلے سائیڈ افیکٹ دیکھے جاتے ہیں تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس کے فائدوں سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہوں اس اصول کو سامنے رکھ کر جو آپ کی بس میں استطاعت میں ہے وہ کرنا چاہیے سرے دس سب سے زیادہ اتنا کام تو ہم سب کر سکتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا اور ان کی مالی مدد تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کا ایک فضل ہے کہ ان کی مالی مدد کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں تو یہ کام تو سرے دس ہم سب کو کرنا چاہیے اور مالی مدد مختلف ٹرسوں کے ذریعے ہو رہی ہے پاکٹ ویلفر ٹرس وہ بھی ایک بہترین طریقے سے وہاں رخ میں پہنچا رہا ہے بیرون رمضان میں بیت المقدس کے سامنے افطار کا دستر خوان لگائے تو اور بھی ہیں ٹرس تو جس پہ بھی آپ کو اعتماد ہو ان کے ذریعے مالی مدد کریں دعائیں کریں اور باقی سب لوگ غمزدہ ان حالات پر غمزدہ ہونا تو ایک نیشرل ہے طبعی چیز ہے اور ایمان کی علامت ہے کیونکہ بہت سے لوگ تو غمزدہ بھی نہیں ہے باقی کرنا وہی ہے جو بھئی ہمارے استطاعت میں ہے استطاعت سے بڑھ کے ہم نے کوئی کام کرنا نہیں ہے ورنہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں گے اور اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے سبا صاحبہ انڈیا سے ہمارا ابایا کانفرنس ہے یہ کیا ہے ابایا کانفرنس کیا ہم اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے ابایا پہن کر ویڈیو بنا سکتے ہیں اگر مکمل کورڈ ہوں تو بنائی جا سکتی ہے موسیقی